دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم انسان نے جب سے کورے زمین میں قدم رکھا ہے اس کے زندگی غم و غشی کامیابی ناکامی اور نفن اقسان سے مزین ہو گئی ہے ہر وہ شخص جو معاشی و اشرتین دکازوں کو پورا کرتے ہوئے ایک دوسرے پر سبقت لے جائے کامیاب کہلاتا ہے اس میں دو رائے نہیں کہ کامیابی کا تعلق شہرت اور دولت سے بلواسطہ یا بلواسطہ مشروط کہتے ہیں جب کوئی انسان کامیابی کی منزل پاتا ہے تو اس کی پیچھے ایک پورا طریقہ کار فرما ہوتا ہے انتک میند اور کافشوں کے بعد ہی کوئی ترقی کی سیڑھی پاتا ہے یہ ایک پورا عمل ہوتا ہے جس کی بنا پر شخصی اور ذہنی تعمیر ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بندہ اونچائیوں کی طرف بڑھتا ہے کبھی اس کے موثر نتائج وقت سے پہلے سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی انسان کو سالوں وقت کی چکی میں پیسنا پڑتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک مرد اور عورت کی کامیابی کی جیسے کہ یہ بات سب پر واضح ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے کئی موجوات ہوتے ہیں اور مشہور قول ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے مگر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے اور اگر وہ عورت کسی کی بیوی بھی ہو تو اس کی کامیابی کے ذمہ دار کون ہوتا ہے ویسے تو ہر شادی شدہ عورت کامیاب ہوتی ہے اس کی کامیابی کا ثبوت اس کا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوا گھر گھنسلا اور اس میں چہچاتے بچے ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر تعداد ان عورتوں کی بھی ہے جو گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اور کسی نے کسی شعبے میں بھی اپنے گھر منواتی ہیں اور کامیاب کہلاتی ہیں ان خواتین کی قابلیت اور اہلیت اپنی جگہ مگر ان کے اعتماد اور پروکار شخصیت صرف اور صرف ان کے شریک حیات کے دن ہوتی ہے ہم کتنے ہی ایسے خواتین سے بھی ملتے ہیں جو اپنی ازواجی زندگی میں توازل نہیں رکھ پاتی مگر پھر بھی کامیاب ہوتی ہیں پر ان کی کامیابی اور ان خواتین کی کامیابی جن کے شریک حیات ان کی قدم سے ہم قدم بنتے ہیں یہ اکثر مختلف ہوتی ہے شعور کا ساتھ عورت کو نیڈر اور بہادر بناتا ہے جب کوئی عورت اپنے شور کو اپنے ہم قدم پاتی ہے تو عورتی پتنگ کی طرح لہراتی پھرتی ہے کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کی دوڑ انتہائی محفوظ اور پاک ہاتھوں میں ہے وہ عورت جو کسی طرح کی ازواجی رکاوٹ کا سامنا کرتے ہوئے بڑھتی ہے اس قدر پورا اعتماد اور مکمل نہیں ہوتی اس عورت کی نسبت جس کو اپنے شور کا ساتھ حاصل ہو اس کی اعتماد کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی بھی تیز رفتار ہوتی ہے کیونکہ اس کا شور محافظ ہونے کے ناتے اور اس کی رہوں سے دوشواریاں ہٹاتا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اس پر انگلی اٹھنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور وہ اپنی قابلیت کو صحیح سمت اور بروقت بروئی کار لاتی ہے دوسری جانب جب شور ہی بی بی کا ساتھ نہ دیتا ہو تو اس کو معاشرے اور معاشرے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے شور کو بھی تنقید کا سامنا رہتا ہے اور اس کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں خوش نصیب ہوتی ہیں وہ خواتین جن کو ایسا جیون ساتھی نصیب ہوتا ہے کیونکہ جب عورت خود کو محفوظ اور مکمل محسوس کرتی ہے تو معاشرے میں ایک مصبت کردار ادا کرتی ہے وہ اپنی قابشوں کو ملکے اور معاشرتی تعمیر میں استعمال کرتی ہے نہ کہ ایک بہیس معاشرے کے بے تکے الزامات پر خود کو صحیح ثابت کرنے میں ضائع کرتی رہتی ہے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بیمار اور محکوم ذہن کبھی بھی صحت مند سوچ کو پروان نہیں چڑھ سکتا جہاں رشتوں میں عدم اعتماد ہو اور ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو وہاں ایک ایسی سوچ کی رمک کیسے جنم لے سکتی ہے جو تندرست بھی ہو اور معاشرے کی تعمیر کا باعث بھی بنے یہ وقت کا تغازہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں ایک دوسرے کی عزت نفس کو اولیت دیں میں ابھی بھی ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں ایک دوسرے کی عزت کا پاس کریں اور احترام کو لازمی کریں ایک دوسرے کی احترام ہی وہ واحد جز ہے جو ہر خواہش کو پروان چڑھانے میں مددگار ہوتا ہے اور محبت کی بنیاد بنے گا جس خاندان میں والدین ایک دوسرے کا لحاظ اور عدب رواہ رکھتے ہیں ان کی اولاد بلکہ نسلیں اس روایت کو قائم رکھتی ہیں اور جن خاندان میں عورتوں کی عزت کو اولین اہمیت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے انہی خاندانوں سے بڑے بڑے گوھر نایاب پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پرورش احساسگار ماحول میں کی گئی ہوتی ہے جو ان کی شخصیت کو نکھرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ اور عمری پیلو کو جاگر کرتی ہے یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ جس طرح ہمارا معاشرہ کسی مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کے ہونے کے مشروط رکھتا ہے اسی طرح ایک شادی شدہ عورت کی کامیابی اس کے شور کے آتا کردہ سکون اعتماد اور راقداری سے مشروط ہوتی ہے یہ اس کا شور ہی ہوتا ہے جو اس کو مضبوط اور پروکار شخصیت کو استوار کرتا ہے اس کو تحفظ دیتا ہے اس کی ترقی اور کامیابی کو سہراتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک بیوی کی کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف اس کے شور نامدار کا ساتھ ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ چھوڑی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ